لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ پھر بھی سب کو کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے سناتا بھی ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا برداشت ہے تو لہذا جس کا جتنا اختیار ہوتا ہے اس کے اندر اتنا تحمل اور اتنی برداشت ہونی چاہیے ورنہ اللہ رب العزت نے مردوں کو جو قوام بنایا ہے گھر بے تو وہ اس لیے کہ اس کی برداشت عورت کی مرسبت فطرتا زیادہ ہے تو لہذا اسے اپنی مردانگی کا اظہار برداشت کر کے کرنا چاہیے اسے اپنی قوت کا اظہار جبر کر کے تشدد کر کے اس پر اپنا اظہار نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر ایک حد ہے اور وہ قرآن و حدیث نے بیان کی ہے کہ کہاں تک آپ کس طرح کی برداشت کر سکتے ہیں کن کن امور میں کر سکتے ہیں کس کس حد تک کر سکتے ہیں یہ قرآن حدیث نے سارے چیزیں واضح کی ہے تو گزارش یہ کرنا تھا کہ حسن معاشرت شروع ہوتی ہے آپ کے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ درز حمل کیا ہے آج میرے دوستو ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے رہے ہیں غریب آدمی کوشش نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھانا دوں اچھا لباس جس آدمی کے پاس خوشحالی ہے اس نے تو گویا اپنی دولت کے موں کھونے ہوئے ہیں اولاد کے اشارے پر جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا ایک چیز ہم اپنی اولاد کو نہیں دے رہے ہیں اور وہی اس وقت کی سب سے اہم ترین چیز ہے اور اگر آج کے بگاڑ کی کوئی سب سے بڑی وجہ کوئی پوچھنا چاہے تو میرے نزدیک یہی ہے اور وہ ہے صحبتِ صالحین اچھی مجلس اچھی مجلس یہ ہم نہیں دے رہے اچھا ماحول ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم فکر مند نہیں ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں کہ ان کے پاس ڈگریاں آ جائیں اور یہ جو ڈگریاں ہیں یہ اصل میں جو ہماری انویسٹیوں میں کالجوں میں جو ڈگریاں ہیں تو ایک دانشور نے کہا تھا کہ یہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں یہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں جو اٹھائے ہم پھرتے ہیں اور اس کا حدف جو ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے بچے کو اچھی نوکری مل جائیں ایک اچھی جگہ شادی ہو جائے بس اچھا انسان بنے نہ بنے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے جب میری یہ غرض نہیں ہے میرے اسادزہ کی یہ غرض نہیں ہے میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پہ مہربان کوئی نہیں ہے اس کی غرض یہ نہیں ہے کہ یہ اچھا انسان بنے تو مجھے بتاؤ کہ پھر یہ کیسے اچھا انسان بنے گا اس کو کس نے اچھا انسان بنانا ہے اس کی تربیت کس نے کرنی ہے آسمان سے فرشتوں نے گترنا تو نہیں ہے لہٰذا اپنی اولادوں کو وقت دیں ان کی غلطی کے اوپر ان کو ٹوکنے والے بنیں ان کی غلطی کے اوپر ان کی سرزنش کریں ایک بہتر انداز میں ایک اچھے مربی کی حیثیت سے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے اور یہ پورا قومی علمیہ ہے کہ والدین خود غیر تربیت ہی آفتہ ہیں والدین خود غیر تربیت ہی آفتہ ہیں تو غیر تربیت ہی آفتہ آگے اپنے اولاد کو تربیت کیسے کرے گا تو لہٰذا اپنے بچوں میں اپنی اولادوں میں اگر ایسا نہیں تو پھر کسی صالح آدمی کسی اچھے آدمی کی مجلز میں خود بھی بیٹھو اپنی اولاد کو بھی بٹھاؤ اپنے بچوں کو بھی بٹھاؤ آج یہ درست قرآن ہوتا ہے ہمارے عزیزوں نے محنت کی کوشش کی اب یہ پوری دنیا کے گھر گھر میں پہنچ رہا ہے آزاروں لوگ اسے سن رہے ہیں چلو کم از کم زیادہ نہیں تو اسی کو آدھا گھنٹہ دے دو شاید اس میں کوئی کام کی بات نکل جائے ہمارے اور ہمارے بچوں کی خیر ہو جائے تو لہٰذا یہ بھی ہماری ایک تربیت ہی نشست ہوتی ہے جس میں ہم بیٹھ کر جہاں فضائل بھی سنتے ہیں مسائل بھی سنتے ہیں وہاں بنیادی طور پر یہ وہ جملے ہیں جو کہہ کر ہم اپنے اپنی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی اسلا بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ چیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن کسی کے دورانے کی وجہ سے وہ پھر بہت سریع تازہ ہو جاتی ہیں بندہ پھر حقیقی طور پر وہ سنجیدی سے ان کو لینا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا پہلا آغاز تو گھر سے شروع ہوا پھر عزیز و اقارت کی حد تک آپ کا خیر کا پہلو بڑھنا چاہیے پھر اس کے بعد سوسائٹی اور معاشرے میں اگر کوئی بہت زیادہ حق دار ہے تربیت جو ہے وہ آپ کے مال کا اور آپ کی شفقت کا تو وہ یتیم ہے اور یتیم یاد رکھو یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا والد نہ ہو اور وہ نابالد ہو ورنہ تو اٹھے سارے ہیں یتیم بیٹھے ہیں اٹھے تھے بڑی تعداد یتیم ہیں نہیں ہیں سارے لہذا یتیم کا اطلاق اس بچے اور بچی پہ ہوتا ہے کہ جس کا والد نہ ہو اور وہ نابالد ہو بالد ہونے کے بعد اس پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا تو یاد رکھنا ہمارے ہاں یہ بھی بڑا علمیہ ہے کہ ایک صاحب فوت ہو گئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں وہ اس کی والدہ بچاری کرز ادار کر کے تو ختم شریف پڑھواتی ہے اور ہم بڑے مزے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور خوب جناب ماشاءاللہ ختم شریف کھا کر ان کو سیدھے جنت میں پہنچا کر دعا دے کوئی حد ہوتی ہے اللہ کہتا ہے یتیم کو مال دو وَآَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَلْيَتَامَى یتیم کی پروش کرو یتیم کو مال دو اور ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر تو ختم شریف کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بچاری صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے زندگی ساری اسی پہ گزر گئی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے تو ایک ہی جملہ کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهِ لوگوں کا جملہ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میرے دوستوں لوگ کیا کہیں گے اس سے نکل جاؤ اس سے نکل جاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے اس پہ آدم کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے اور جب بندہ اس نہج پہ آ کر سوچتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد کیا ہے تو پھر اس کی سوچوں کا زاویہ بدلنے لگتا ہے تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْ قُرْبَ وَالْيَتَامَا يتاما کو وہ دیتا ہے مال باوجود مال کے ساتھ محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہ یتیم پر بھی مال خرچ کرتا ہے اس کی پرش کرتا ہے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دینے کے لیے کچھ نہیں دینے کے لیے کچھ نہیں وہ صرف اور صرف یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے انہیں دلاصہ دے دے انہیں تسلی دے دے تو فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں زیادہ فرما دیتے ہیں اتنی نے کیا کچھ اور نہیں کر سکتے اتنا تو کر سکتے اتنی تو آپ کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے تو لہٰذا فرمایا والمساکین اور معاشرے اور سوسائٹی کے وہ لوگ جن کی زندگی بے روزگار بن کر جن کی زندگی کے اندر سکون آ گیا ساکن ہو گئی جن کی زندگی جن کی زندگی کا پائیا چلنے سے رپ گیا وہ مسکی اس کی زندگی کی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے اپنے مال سے خرچ کرتا رہتا ہے والمساکین وبن السبی اور مسافروں پر بھی خرچ کرتا ہے کوئی مسافر کہیں آ گیا اس کو کھانا کھلا دیا مسافر کہیں پہ آ گیا اس کو ضروریات سفر میں اس کے ساتھ تعاون کر دیا اس کا اکرام کر دیا اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس کے ساتھ نگدی دے کر اس کے احترام کے اندر کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے ہمارے ہاں تو بہت علمیہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے پتہ لگ جائے کہ اس نہ آکے پیچھے کوئی نہیں تو پھر وہ چڑھنا وہ سرے ٹا تو پھر اس نہ جڑا حشر ہونا وہ بھی الامان والحفیظ اس لیے میرے قابل احترام دوستو یاد رکھو یہ کبھی نہ سوچو کہ کسی کا کوئی نہیں یاد رکھنا فقیر کا جملہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میرا اللہ ہوتا ہے اس کا میرا اللہ ہوتا ہے اور جس کو اعتماد اپنے رشتوں پر برادری پر علاقے پر وسائل پر ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کا اعتماد اپنے اللہ پر ہوتا ہے لہٰذا مسافر کے ہی مل جائے اس کا اکرام کرنا اس کی خدمت کرنا اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اگر ہو سکے اس کو کھانا کھلا دینا اگر نہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا اکرام کر دینا اس کے دیئے کچھ نہ کچھ دے دینا یہ انسانیت ہے اور یہ انسانیت میرے رب نے اپنے بندوں کی تربیت کر رہا ہے میرا رب کہ تم اس سوسائٹی میں کبھی مسکین بھی ہو سکتے ہو اس سوسائٹی میں یتین بھی ہو سکتے ہو اس سوسائٹی میں مسافر بھی ہو سکتے ہو اگر تم مسافروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو گے تو شاید تم جب مسافر بنو تو تمہارے ساتھ بھی حسنِ سلوک ہو اور حقیقی معنوں میں تو ہم یہاں سارے ہی مسافر ہیں اگر ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو میرا محبوب رب مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ بھی شفقت والا محبت والا فضل والا رحمت والا معاملہ کرے گا وَالسَّائِلِينَ وَفِرْلِقَابِ اور پھر فرمایا کہ حسن معاشرت میں یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو وَالسَّائِلِينَ مانگنے والا تمہارے دروازے پہ آ جائے ایک آج کل تو یہ بڑا علمیہ ہے کہ لوگ اس میں بھی جو ہے وہ باقعیتی کے ساتھ پیشہ بنا دیا لوگ انہیں مانگنے کا تو لہٰذا جب پتا ہو کہ یہ پیشہور ہے تو اس کی تو نہیں حصلہ حفظہ ہی کرنی چاہیے لیکن ایک بندہ اس کے بارہ میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے نہیں ہے پیشہور ہے کیا ہے آپ کے دروازے پہ آ گیا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیں جو آپ کے بس میں ہے اور اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اچھے انداز میں اس کو معذرت کرنے کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مانگنے والا آیا اور مانگنے والے نے آ کر تو دست سوال دراز کیا تو آپ نے تلاش کیا تو آپ کو گھر سے ایک درہم ملا اور وہ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا کہ بھئی اس وقت تو یہ ہی ہے یہ لے جاؤ تو کہنے لگا اتنا بڑا نام اتنا بڑا گھر اور سحاوت کے چرچے ایک درہم تو کہا بھئی یہ ہی ہے بھئی جب ہوا تو آ جانا اب تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا اس نے بھی سوال کر دیا تو اس نے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی تلاش کرو شاید کوئی اور مل جائے بڑی تلاش بسیار کے بعد کسی سے ایک درہم اور مل گیا اب جب اسے درہم دیا تو اس کے آنسو نکل گئے کہنے لگا کہ کہاں میرے نصیب کہاں میرے مصطفیٰ کا دست مبارک کہاں میرے نصیب کہاں میرے آقا کا دست مبارک کہاں کے دست مبارک سے مجھے ایک درہم ملا اب یہ کہہ کر نکل رہا ہے تو اللہ کے محبوب نے کہا رکو رکو خادم کو بیجا کے میرے باقی گھروں میں بتا کرو کسی کے پاس کوئی پیسے پڑے ہو کہ اس کے شکر گزاری نے اس کی محبت نے میرے دل میں اس کے لیے اور محبت پیدا کرتی اور محبت پیدا کرتی تو لہذا آپ رکھ جاؤ پتا کیا کرتے کرتے ایک گھر سے پتا چلا کہ کسی نے آج دیا بھیجا ہے چالیس دینار تو وہ پیش کیا پورے چالیس دینار سونے کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیئے تو وہ دعائیں دیتا ہوا نکل گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا دیکھو پہلا نا قدرہ اور نا شکرہ تھا وہ درم بھی لے گیا ساتھ ناراضگی بھی اور یہ شکر گزار تھا یہ اس سے کئی زیادہ مال لے گیا اور ساتھ دھوئیں بھی لیتی آج ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ہمارا پالہ زیادہ پڑتا ہے شاید آپ کا بھی پڑتا ہوگا یقینی طور پر کہ ہم اس لیے غریب نہیں ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ہے ہمیں جو ہے روزگار کے مواقع نہیں ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک چیز من حیث القوم میں کہوں گا ہم نا شکرے لوگیں نا شکرے لوگیں کوئی کسی کے ساتھ کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی میند کیوں نہ کریں وہ پہلے ابھی تو اللہ کا کرم ہے بڑی آسودگیہ آگئی ہیں پہلے لوگ سودگیہ سے باہر سے آتے تھے تو کپڑے لاتے تھے اپنے عزیزوہ خارف کے لیے تو وہ جس کو کپڑے دیں نا تو وہ بجائے یہ ہے کہ خندہ پشلے اتنا ناک چڑھائے موہ ہی کی پہ اور کچھا اٹبائی نہ آتا کچھا بڑے اللہ نے بندیا اس گریبہ وہ تو چائی ہوں دے خریدی ہوں دے اے بیگ لدیا نہ بچھا رہا ہے وہ اتنی غلط آئے جو دھڑا شکریہ جزاک اللہ خیر نو سنگرہ نہ انسی اور سنگرہ نہ انسی کہا کہہ لوڑ سیجی ہے یہ ہے وہ بنیادی ناشکری ہم ناشکرے لوگ ہیں یاد رکھنا کہ شکر گزاری کی عادت اپنے بچوں میں ڈالتا ہوں ان کو آج سے اس چیز کا متعبد بناو یوز ٹو کر دو کہ وہ شکر گزار بنے چھوٹا سا کام اگر وہ کریں آپ ان کے ساتھ نیکی کریں تو انگریز تو تھینکس کرتے ہیں آپ ان کو یہ سکھائیں کہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اگر یہ تھوڑا مشکل ہے تو شکریہ یہ تربیت ہے یہ تربیت ہے میں برطانیہ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا شاید آپ کو بتایا ابھی تپلے سفر کر رہا تھا تو ٹرین میں تو ایک خاتون سامنے بیٹھی تو ایک بیٹھی اپنی اس کو کچھ لکوڈ چمچ کے ساتھ دے رہی تھی تو وہ میرے حال میں دو ڈائی سال کی بچی ہوئی ہو اب وہ اس کو دے رہی ہے تو وہ ایک چمچ لیتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تھینکس بولو تو بچے زدی ہوتے ہیں وہ جب تک اس کو تھینکس نہیں بولتی وہ دوسری چمچ نہیں دیتی اس نے اس کو کوئی دس پندرہ چمچیں کھلائی ہوں گی ہر دفعہ اس نے اس کو کہا کہ تم مجھے تھینکس کہو پھر اس کے بعد میں تمہیں جو ہے وہ دوسری چمچ دوں گی اب یہ ہمارے گروں میں ہماری ماں ہمارے باپ کیا اپنی اولاد میں ہم نے کبھی ان کو سکھایا کہ بھئی تم ایسا کرو میں تمہیں فلان کرتا ہوں بلکہ اگر اولاد یہ کرے تو ہمیں بھی اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے افطاری بنتی جناب وہ بچاری زور سے بیٹھی ہے افطاری بنا بنا کے جناب تو شامی کے جناب سنگری نے کھائی کہہ بنائی ہو نا لونتا نا مرچی تو یہ مانے اندر اب یہ چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں جب یہ دیکھیں گے تو ان کے اندر کس طرح اپنی گیٹس آئیں گے تو ہمیں شکر گزاری کے ماحول کو پروان چڑھانا ہوگا اور جو آدمی شکر گزاری کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے میرا اللہ اس سے تنگ دستی ختم فرما دیتے ہیں اس سے تنگ دستی ختم کر دیتے ہیں بندوں کا شکریہ پھر اس رب کا شکریہ جس نے یہ ساری نیامتیں ہمیں ہطا کی لوگوں کو آزاد کروانے میں اور پہلے لوگ غلام تھے ان کو غلاموں کو لے کر تو لوگ خرید کر آزاد کرواتے تھے آج اگر جیلو میں لوگ ہیں کوئی ناکردہ جرم کی اندر گریفتار ہے اور یا کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اس کی خیر کے معاملے میں اس کی مدد کر کے اس کو نکالنے والے یہ حسن معاشرت ہے اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَاتَ سَجَوْتَ اِلْشَأَلَا سَجَوْتَ